آ رہا ہوں اس وقت سرگودہ سے صبح سات بچ کے پچپن منٹ پہ میں سرگودہ کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے سامنے وہاں پہ پہنچا تو چوک ہے اور اس چوک سے لے کے عدالت کا گیٹ کا جو فاصلہ ہے وہ دھائی سو میٹر تقریباً بنتا ہے وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی بما اس پی اور انہوں نے کہا جی سیکیورٹی آپریشن سیکیورٹی سرچ کیا جا رہا ہے عدالت کے اندر ہم لوگتر کھڑے ہو گئے میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب اور باقی ساتھی بھی آئے بلال جاز صاحب بعد میں آئے اسامہ میلہ صاحب وہاں پہ موجود تھے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز حارون احسان پرانچہ صاحب باقی بہت سارے لوگ ہمارے وہاں پہ آئے جن لوگوں کے کیسز تھے پریزن وینس کری تھی وہ ہمیں اندر جانے نہیں دے رہے تھے سپیکر صاحب اور وہاں پہ جس وقت ہم نے پوچھا کہ کتنی دیر لگی گی انہیں نے کہا جی زیادہ زیادہ پندرہ بیس منٹ پولیس کے ایس پی کا وہ جھوٹ وہ پندرہ بیس منٹ نہیں تھا جناب اسپیکر بار ہاں بار ہم لوگ ان کو کہتے رہے کہ ہماری حاضری ہے عدالت کے اندر ہم لوگ ملزم ہیں ہمیں مختلف کیسز میں جھوٹے مقدموں میں ملوث کیا گیا ہے انہوں نے ہمیں آگے نہیں جانے دیا ہم نے وہاں پہ پولیس کے ساتھ ان کو یہ بات باور کرائی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو باور کرایا کہ ہم لوگ سٹیٹ ہیں پارلمنٹیرینز لیڈر آف کی اپوزیشن آپ آرٹیکل سیون دیکھیں میں بار ہاں بار اس ہاؤس پہ پڑھ کے میں نے سنایا ہے جناب اسپیکر آرٹیکل سیون میں آپ کا نیشنل اسیمبلی فیڈرل گورنمنٹ پروونشل اسیمبلی پروونشل گورنمنٹ آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں وہ آپ کے ریاست ہیں آپ کی آرمٹ فورسز آپ کی رینجرز آپ کی پولیس آپ کی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ وغیرہ وہ ریاست کے ٹولز ان کے ادار ہیں پنجاب پولیس نے ریاست کا ہمارا رستہ روکا یا اپوزیشن لیڈر میں ہوں جناب اسپیکر تو اس پارلمنٹ کا ہوں یہ سارے پارلمنٹ کا ہمارا مشتر کا ایک حق ہے اور پنجاب پولیس جو ٹول ہے اسے ریاست کا رستہ روکا وہ نہیں علاو کر رہے تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنا رستہ بنایا کیونکہ ہم لوگوں فورسی کر رہے تھے کہ یہ ہمیں معلوم ہوا پنجاب پولیس نے خود ہمیں بتایا وہاں کے لوگوں نے بتایا دیفرنٹ سورسز نے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے جج صاحب کو وہاں پہ یرغمال بنایا ہوا ہے آپ کے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں جناب اسپیکر یہ ستم زریفی آپ دیکھیں یہ حالات دیکھیں اس کے بعد جس وقت ہم نے فورس کیا اور عدالت کے گیٹ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے گیٹ کھٹ کھٹایا کہ ہم لوگ حاضر ہیں ہمیں اندر جانے دیا جائے انہوں نے کہا جی سیکیورٹی آپریشن ہو رہے ہیں جناب اسپیکر یہ حد ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اور بالخصوص عدالت تک ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی جاری تھی وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کس قسم کا سیکیورٹی آپریشن بوم سنفنگ ڈاگز لائے ہیں یہ کس قسم کے کتے ہیں جو کہ ابھی تک آپ کے ساتھ گھنٹوں میں انہوں نے یہاں پہ بوم جو ہے ان کو نہیں ملا یا ان کو آپ کو کلیرنس نہیں مل رہی جناب اسپیکر یہاں پہ دالت کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری اور رول آف لاؤ کا کوئی نام ہی نہیں ہے یہاں پہ یہ بھی میں کہہ تھا چلوں جناب اسپیکر ہماری پارٹی کے مختلف جگہوں میں شہروں میں ہمارے ورکرز کنونشنز ہوتے رہے ہیں پچھتے تین چار دنوں میں حافظہ باد میں ہوا ہے فیصلہ باد آپ کا جناب اسپیکر آپ کا ساہی وال میں آپ کے مختلف شہر لاہور میں ہر جگہ پہ یہ میں خود حافظہ باد میں میں موجود تھا میرے جانے کے فوراں بعد وہاں پہ پولیس آئی ہے اور وہاں پہ شوکت بھٹی کی یہاں پہ ہمشیرہ بیٹھی ہیں ان کے گھر میں انہوں نے مکمل پولیس گردی کی توڑ پوڑ کی جھوٹے پرچے دیئے اسی طرح ساہی وال میں اسی طرح لاہور میں ہمارے ٹکٹ ہولڈر کو لاہور میں آج وہ انفوس ڈسپیئٹ پرسن ہے ہمارے امجد خان نیازی اس ہاؤس کے ممبر رہ چکے ہیں شیرف غن ڈاکٹر شیرف غن صاحب اس آپ کے کالیگ رہ چکے ہیں اس ہاؤس کے ممبر رہ چکے ہیں امجد خان نیازی کے کیسز میں آج وہ بری ہو گئے تھے مکمل کیسز ختم ہو گئے پر آج ان کو سرگودہ جیل سے ایک دوسرے کیسز میں گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جناب آپ کی آلیہ حمزہ صاحبہ سنم جاوید صاحبہ آپ کے میاں محمود و رشید صاحب ان کا اپینڈیکس کا ایشو جناب اسپیکر وہ جس طرح بچے ہیں ان کو میڈیکل فسیلٹی نہیں دی گئی چودری اجاز صاحب عمر چیمہ صاحب ہمارے حسان نیازی صاحب ملٹری کورٹ میں سو ہمارے کہدی جو ہیں آج ملٹری کورٹ میں ایک پرچے میں دوسرے پرچے میں سب کے سب جھوٹے پرچوں میں ملوث کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہاں پہ ایک بات کرتا رہا ہوں یہاں پہ ہمارے میاں عظر صاحبہ اس عمر میں بیس گورنر رہ چکی ہیں ان کو پولیس موبائل میں دو بار ان کو ارسٹ کر کے لے کے گئے تھے یہ حالات ہیں وہ موسن نکوی کہا پہ ہیں وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا ہے وہاں پہ مزے لو ٹرپ نیو یورک میں اس کا کام کیا ہے ادھر جناب اسپیکر یہاں پہ ہم لوگ یہ آپ سے التجاہ کرتے ہیں کہ آپ نے بیسیت اسپیکر اس ہاؤس کے ہر ایک ممبر کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے یہاں پہ جناب اسپیکر ہم لوگ پریولیج موشن لائیں گے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ وہاں پہ کھڑے تھے عدالت کے گیٹ کے سامنے جج صاحب کو پریشرائز کیا گیا اور ہمارے خلاف جناب اسپیکر کہ ادم پیروی کی وجہ سے ہماری بیلز کینسل کی گئی ہیں یہ کوئی حال ایس ملکہ جناب اسپیکر کہ عدالت کے گیٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں ویڈیوز موجود انٹرویوز موجود باتشیت موجود سب کچھ موجود اور گیٹ کے اندر ہمیں نہیں جانے دیا اور ہماری بیلز کینسل ہوتی ہیں آج ہمارے ساتھ ہو رہے کل باقی اراکین کے ساتھ یہی چیز ہوگی جناب اسپیکر بدکسمتی کے ساتھ یہ پیہ گھومنے میں ٹائم نہیں لگتا اور یہ ہم نے اس وی او اے ٹو ہر کنٹری کہ ہم لوگ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ہم لوگ اس بنینا ریپیبلک سنڈروم سے نکلنا ہے تو ہم نے اپنی ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی کرنی ہے اس کانسٹیوشن اس کو ہم لوگ فالو کریں کوئی مستانی ہے ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے ملک ترقی کرے گا یہ لوگ کبھی اس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں کبھی ڈی آئی ایف سی کی ہوتی ہے کبھی کسی اور چیز کی بات ہوتی ہے یہ ادارے تب تک نہیں چلیں گے جناب اسپیکر جب تک بنیادی طور پہ آپ کا آئین اور قانون لاؤ اور آرڈر اور رول آف لاؤ ہوگا آخر میں آخر تھرٹی سیکنڈ جناب اسپیکر یہاں پہ حکومت ایک بہت بڑا مطلب اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی وزیراعظم عمران خان کا سیل ہم لوگ دکھاتے ہیں کہ ان کے ان کو فسیلٹیز ملی ہے وہ ایک آپ دیکھنے ایک ڈیت سیل جسنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ تقریباً آپ کا نو فٹ بائی سات فٹ کا سیل ہے اور وہاں پہ ان کے پاس جانماز رکھنے کی بھی جگہ پوری طرح نہیں ہے بسترے کے ساتھ وہ مسئل ہے چاہے وہ بشرا بی بی ہو چاہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہو ہمارے جتنے اس وقت سیاسی پولٹیکل کہہ دی ہیں جناب اسپیکر ان کو صحیح فسیلٹیز دی جائے ان کو غلط کیسز میں جس طرح ملوث کیا گیا ہے اس چیز کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں بہت شکریہ جناب اسپیکر ان کیو